بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا ہم نے ایک ہی دن تھا لیکن ویڈیو کی لنس بہت زیادہ لمبی ہو جاتی بورنگ ہو جاتا اس لئے ہم نے اسے دو پارٹ میں تقسیم کر دیا تو بغیر آپ کا قیمتی ٹائمز آیا کیے ہوئے بڑھتے ہیں نیکس گاڑیوں کی طرف اگر پچھلی ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی یہ ساری گاڑیوں کی تو دو چیک اٹ آؤٹ فرس اب ہم بڑھتے ہیں دوسری گاڑیوں کو جانب لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تاکہ آپ نے کار میٹ پی کے کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک ش یہاں پہ انس ہمارے پاس کون سی گاڑی کھڑی ہے سو گائز یہاں پہ ہمارے پاس موجود ہے ٹوٹا ویڈس دو ہزار تیرہ جو کہ چودہ ریجسٹڈ ہے لاہور نمبر ہے اور پچیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ٹائرز اگر آپ دیکھیں لاوئی ویلز وارہ لگے ہوئے ہیں سب کچھ سین آن ہے اس کا انٹیریر بھی اگر آپ دیکھیں تو نیٹ ان کلین ہے فیرلی گوڈ کنڈیشن ہے اس کی اور ابھی مجھے نظر نہیں آ ہمارا یہ کتنا چلو ہے ورنہ وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہے لیکن سکرین کے اوپر نمبر موجود ہے آپ کال یا واتس اپ کر کے بیگ آٹو سے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں آف کورس یہ آٹو ٹرانس میشن کے ساتھ آتا ہے سو پچیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی آسکنگ پرائس ہے میرا ہمارے پاس دو ہزار بیس موڈل کھڑی ہے جس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے تین تیس لاکھ پچاس ہزار روپے فیرلی نیو کنڈیشن جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس لائک نیو ویکل اس کے نیچے پائپ پڑا ہے کچھ اور نہ سمجھے گا ہم اندر سے بھی اس کو ملحظہ کر لیتے ہیں کنڈیشن کو باڈی کلر میں نہیں ہے اس کے لیچے آپ دیکھ سکتے ہیں سو گاڑی کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں فیرلی نیو کنڈیشن اور اس کا جو انفرٹینمنٹ سسٹم ہے اس پہ بھی پنیاں ابھی تک موجود ہیں وہ بھی نہیں اتاری گی بیک سیٹ بھی اگر آپ دیکھیں یہاں سے تو بیک سیٹ بھی بلکل ک تک سو یہ جو ایس ہے یہ اگین دوہزار بیس موڈل ہے تینتیس پچاس ڈیمانڈ ہے اس کی ای ایس ویرینٹ ہے یہ مزید افصیلات کے لیے آپ ان سے رابطہ کر لی جائے گا سو نیکس ہے ہمارے پاس ایک ویگن دوہزار چھے موڈل ہے بارہ کی ریجسٹڈ ہے لاہور نمبر ہے یہ اور پندرہ لاکھ پچھتر ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے ہم اندر سے دیکھیں لیکن لاک ہے یہ میں انفرچنیٹلی اندر سے نہیں دکھا سکوں گا اتنی زیادہ ہائی فائی کنڈیشن میں نہیں ہے یہ but still not bad at all just صفائی کی ضرورت ہے and it will be all good گاڑی کی جو کنڈیشن ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں کہ لگی ہوئی ہے نہیں لگی ہوئی وہ ساری تفصیلات آپ کال کر کے ان سے فون پر پوچھ سکتے ہیں پھر ہمارے پاس دوہزار اکیس موڈل موو آگئی چھتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے انجن کی کنڈیشن یہ آپ کے سامنے ہے کھول کے انہوں نے بانٹ اس کا رکھا ہوا ہے گریل بغیرہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ٹھیک ہے بلکل آپ کو اپنی اوریجنل کنڈیشن میں سمارٹ انٹری کے ساتھ آتی ہے یہ سو انٹریئر کافی وائٹ سپیس آپ کو مل جاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر انٹریئر کی کنڈیشن آپ دیکھیں اسپیشلی ڈیش کی تو جسٹ لوکنگ لائک نیو ویکل موو دوہزار اکیس موڈل چھتیس لاکھ روپے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اور یہ فل رادار سسٹم ان آل سب کے ساتھ آ رہی ہے بیک پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں سپیشیس کی سپیشیس سے کافی سکسٹی فورٹی سپلیٹ کے ساتھ آتی ہے بیک سی اور دو آپ کو ہیڈرس بیک پہ بھی مل جاتے ہیں پاور وینڈوز ان آل سو اگر ان چھتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہی ہمارے پاس یہاں پہ بلو برڈ موجود ہے اس کی بھی ہم تفصیلات جان لیتے ہیں دس ایس ایکچلی ونگ روڈ دوزار سات موڈل ہے اور چودہ کی ریجسٹڈ ہے یہ لاہور نمبر ہے اکیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے یعنی کہ یہ آپ کو آلٹو سے بھی سستی پڑھ رہی ہے اور بہت سستی پڑھ رہی ہے وہ جو باقی پیسے بچہ ہے نا ان سے کچھ اور انویسمنٹ آو اگرہ کر لیں الائی ویلز اور پاکستانیوں فیورٹ چیز ہے اس کے اوپر آلریڈی آپ کو لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلیک کلر میں اس کے سائیڈ میریز آ جاتے ہیں بیک سے بھی ہم دیکھ لیتے ہیں کافی سپیشیس گاڑی ہے یہ ٹاپ مانٹڈ آپ کو بریک لیمپ اس کے اوپر مل جائے گا اور جیپنیز گاڑیوں کا خاصہ کہ آپ کو ایک عدد وائپر بھی اس کے اوپر مل جاتا ہے لاہور نمبر ہے یہ بیک سے بلکل نیٹ اینڈ کلین فور ویل ڈرائیو ہے یہ ای فور ویل ڈرائیو کے نام سے آتی ہے چلیے اب دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی اندر سے حالت اس کی سو افکورس دوہزار ساتھ موڈل ہے سترہ سال پرانی ہے تقریبا وہ ایج نظر آ رہی ہے لیکن سٹیل مچ مچ بیٹر دن پاکستانی ویکلز جو پاکستانی سترہ سال پرانی گاڑی آپ دیکھیں گے اس سے تو بہترین کنڈیشن میں آپ کو مل رہی ہے اور آٹومیٹک گاڑی ہے یہ جن جن لوگوں کو آٹومیٹک کا شوق ہے ان کے لیے پرفیکٹ ویکل ہے اور اگر آپ آ رہے ہیں لو بجٹ والے اینگل سے ساتھ آتی ہے یہ گاڑی بیک پہ بھی ہم سپیس چیک کر لیتے ہیں اس کی کافی زیادہ سپیس آپ کو بیک پہ بھی مل جاتی ہے اور دو عدد آپ کو اس کے ساتھ ہیڈریس بھی مل جائیں گے بوٹ سپیس بھی ملاجہہ کر لیتے ہیں جی اس کی اچھا بوٹ پہ بھی اتنی زیادہ جگہ ہے کہ انہوں نے سیٹس رکھیں یہ تو ایزا سیون سیٹر بھی اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو اسے کر سکتے ہیں سو کیا بات ہے جی آلٹو کی قیمت میں آپ کو سیون سیٹر جاپانی گاڑی مل رہی ہے اور کیسے گئے سو اگین سوزو کی ایوری دو ہزار اٹھارہ موڈل اور پچیس لاک روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے نئی نویلی گاڑی ہے بلکل انٹچ پیس ٹھیک ہے ذرا انٹیریر کا دیدار ہو بلکل نیٹ اینڈ کلین سو یہ رہا اس کا میٹر ایک سو چالیس تک اگر لے کے جا سکتے ہیں تو لے کے جا سکتے ہیں ٹیبلیٹ اگر دیکھیں تو اس کے اوپر سے بھی ابھی انہوں نے کور شور نہیں اتارے سو ایک چیز پر غور کریں آپ تو آپ کو ڈرائیور کے سر کے اوپر بلکہ ماتھے کے اوپر کافی ساری سٹوری سپیس بھی مل جاتی ہے تو یہاں بھی آپ کافی سارا سامان اگر رکھنا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں شرط یہ کہ بھول نہ جائیں کیونکہ اس جگہ پر سامان رکھ کے بہ آسانی آپ بھول بھی سکتے ہیں یہ چیز آپ کو نظر آ رہی ہے ایس ار ایس ائر بیگ پاکستانی ڈبے میں آج تک ائر بیگ کے نام پہ آپ کو وہ پوری گاڑی ائر بنی ہوئی ہوتی ہے بیگ خود ہی وہ ائر بیگ ہوتا ہے ٹین کا ڈبہ ہوتا ہے وہ اور اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا سیفٹی کے نام پہ لیکن اس میں آپ کو ائر بیگ بھی مل رہا ہے اور پیور پاکستانی گاڑیوں کی طرح ہی جاپانی گاڑی بھی آپ کو صرف فائک سیٹر کے طور پر دی جاتی ہے پچھلی سیٹ اگر آپ لگانا چاہیں تو خود سے لگا سکتے ہیں سو یہ دوہزار اٹھارہ موڈل ایوری آپ کو آویلیبل ہے پچیس لاک روپے میں تو پاکستانی ڈبے سے تو بہتر ہے اگر پاکستانی ڈبے ہی لینا ہے تو اس کی بجائے جیپنی ڈبا لے لو بلیک کلر میں ایک اور ڈبا ہمارے پاس موجود ہے جس کے اوپر تفصیل کچھ بھی نہیں لکھے بھی لیکن اگر آپ کو یہ پسند آتا ہے تو آپ ان سے کانٹیکٹ کر کے اس ڈبے کے بارے میں تفصیلات حاصل کر سکتے ہیں سیم وہی چیزے جی انٹیریئر سب وہی ہے کلر ڈیفرنٹ ہے اور موڈل بھی یقین ڈیفرنٹ ہوگا تو آپ ان سے ضرور کال کر کے مزید انفرمیشن حاصل کر سکتے ہیں ایک اور دوہزار اٹھارہ موڈل لیکن یہ آ جاتی ہے نسان کلپر دوہزار اٹھارہ موڈل ہے یہ اور پچیس لاکھ پچیس ہزار روپے ڈیمانڈ کی جارہی ہے اب کلپر اور اس کی ہائٹ میں اگر آپ دیکھیں تو اتنا زیادہ آپ کو فرق نظر نہیں آتا اگر فرنٹ بھی آپ دیکھیں تو آپ کو اگزیکٹلی ایڈینٹیکل لگتی ہیں ایک دوسری کی گریلز بھی اگر آپ دیکھیں تو تھوڑی سی ہائٹ کی چینجز کے علاوہ باقی وہی ہے ایک ہی جیسی لگ رہی ہے انٹیریئر بھی اگر آپ دیکھیں تو ٹوٹلی ایڈینٹیکل ہے بلکل وہی چیز ہے بس اوپر آپ کو سوزوکی کی طرح یہاں پہ سٹوری سپیس کوئی بھی نہیں ملتی جیسے سوزوکی میں ملتی ہے بیک یہی سے اگر آپ دیکھیں تو وہی آپ کو ایک فلیٹ سیٹ مل جاتی ہے فلیٹ بیک سیٹ جو کہ افکورس آپ اسے اگر موو اراؤن کرنا چاہیں تو یہ ریکلائن بھی ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور فارورڈ اسے فولڈ بھی کر سکتے ہیں فولڈیبل سیٹ ہے یہ بیسیکلی اور جو سیون سیٹر بنانا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو خود لگوانی پڑے گی سو یہ نیسان کلپر دو ہزار اٹھارہ آپ کو اویلیبل ہے پچیس لاکھ پچیس ہزار روپے میں میرے ساتھ یہاں پہ کھڑی ہے ایکے ویگن دو ہزار سترہ موڈل ہے چبیس لاکھ پچاس ہزار روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے لکس تو کافی آپ کو ڈیسنٹ ہی لگ رہی ہے ڈیسنٹ ہی کیا ہے ڈیسنٹ بیک سے بھی میں ٹارچ لگا کس لیے دیکھ رہا ہوں لائٹ بھی کام ہے تو باریکیاں سامنے نظر آ جاتی ہیں کیا بات ہے بہت اچھا ہے اس کا لیکن یہ ہے کہ سپیشیس بھی بہت ہے سیٹ کا فیبرک آپ چیک کریں بہت سپیشیس ہے آلٹو والیو کتے ہو دوسری بیک پہ بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بہت اچھی سیٹس لگی رہی ہیں اس کے اوپر بیک بھی اگر آپ دیکھیں دو ہیڈریس کے ساتھ آ رہی ہے نائس آٹومیٹک گاڑی ہے اور یہ گیر لیور اس کا سامنے لگا ہوئے بینچ نواز سیٹ ہے تو تین بندے بھی بٹھانا چاہیں تو آپ ایزیلی بٹھا سکتے ہیں اگین جیسے ویڈیو کے شروع میں میں نے کہا تھا کہ سوزوکی آلٹو کی کیمل میں جاپانی گاڑی ہیں اور بہترین گاڑیاں آپ کو ملیں گی تو یہ چھبیس لاکھ پچاس ہزار روپے میں دو ہزار سترہ موڈل ای کے ویگن آپ کو مل رہی ہے جو کہ فار فار سپیریر ہے ہماری پیاری آلٹو وی ایکس ایل سے کیونکہ وی ایکس ایل سے ہی میں نے ایسے کمپیر کرنا وہ بھی آٹو ہے یہ بھی آٹو ہے تو وی ایکس ایل سے فار بیٹر آپشن ہے گو فور ایٹ پھر ہے جی ہمارے پاس ہونڈا این ویگن دو ہزار انیس موڈل اور چھتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے سامنے سے اگر دیکھیں بلکل صاف شفاف گاڑی ہے گریل اگر آپ دیکھیں ہونڈا تو یہ بیک آپ ملاجہہ کر سکتے ہیں کسٹم کا بیج بھی لگا ہوا ہے پاکستانیوں کا فیوریٹ وائپر بھی ہے اوپر ہائی مانٹڈ بریک لیمپ مل جاتا ہے آپ کو ایک عدد صحیح پٹیوڈ آؤٹ ہوتے ہوئے سپائلر میں نائس چلیے اب انٹیریر بھی ہم دیکھ لیتے ہیں بہت ہی خوبصورت انٹیریر اس کا شانی ہے بلکل اور ملٹی میڈیا سٹیرنگ ویل کے ساتھ آپ کو یہ مل رہا ہے کافی سارے آپشنز آپ کو سٹیرنگ ویل کے اوپر ہی مل جائیں گے کروز کنٹرول کا آپشن بھی اس میں آپ کو مل جاتا ہے اور وہ بھی کتنے پیسوں میں صرف چھتیس لاکھ روپے میں آلٹو سے تھوڑے وی ایکسل سے تھوڑے سے اوپر ڈالیں گے تو ایک شاندار لکجری ہیچ بیک آپ کو مل جائے گی یہ لکجری وییکل نان اردہ دین بائی پیور جیپنیز ہانڈا گوڈ ڈیل گو فور ایٹ ابھی ہم آلٹو کی اتنی برائیاں کر رہے تھے تو آلٹو ہی آگئی دوزار اکیس موڈل ہے چونتیس لاکھ روپے اس کی ڈیمانڈ کی جاری ہے وی ایکسل ویرینٹ ہے انٹیئر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں ظاہر ہے تقریبا نئے موڈل ہے تو نیٹ اینڈ کلین کنڈیشن کے اندر آپ کو یہ مل جاتا ہے یہ تھا آج کا شوروم ٹور امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا اور جتنی بھی گاڑیاں ہم نے دیکھی ان کے بارے میں کوئی بھی آپ کی انفرمیشن رہتی ہے جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں تو ڈسکریپشن میں اگر پسند آئیے give it a big thumbs up اور اسی قسم کے مزید شوروم ٹورز دیکھنے کے لیے ہمیں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ہم آپ کے لیے definitely لے کے آئیں گے اپنا خیال رکھے گا کار میٹ پیکے کو بنا لیجئے اپنا پرائیمری آٹو چینل بائی سبسکرائبنگ اللہ حافظ السلام علیکم